بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبد راہی اور آپ دیکھ رہے راہی روشنی سو راہی روشنی دیکھنے اور سننے والے کو اسلام علیکم ناظرین گرامی یہ دنیا وہی بتا کرتے ہیں جن کا عظم بلند اور خوصلے چٹان جیسے سخت ہوتے ہیں مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ کوئی بھی انسان اپنے خوابوں کا ہوتی شہزادہ بن سکتا ہے پرک صرف دل کے ساتھ کوشش کرنے اور محنت کرنے کا ہے اگر ہم اس دنیا کے موجود امیر ترین انسان ایلین مسک کی جانب دیکھیں تو ایلین مسک درد سے انسانی حمد اور کوشش کا ایک نادر نمونہ ہے ایلین مسک کے ماں باپ بے شک اچھا کماتے تھے اور اپنے معاشرے میں اپنے امیر بھی سمجھے جاتے تھے لیکن وہ امیر ترین کے پہرس سے زیادہ دور تھے لیکن جب ایلین مسک اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اس کے پاس جتنی بھی دولت ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ دس بار بھی خرید سکتا ہے ایلین مسک کوئی سائنس دان نہیں ہے لیکن اس کی موٹینیویشن نے اس کے گروپ میں موجود سائنس دانہ کو وہ حمد اور حوصلہ دیا جس کی وجہ سے انہوں نے ایلین مسک کی کپنی کے لیے بے شمار اجازات کی آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو یہ ایلین مسک کی کپنی کی جانب سے کی گئی کچھ ایسی اجازات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل کر رکھ دیا ہے سو پیارے ساتھیوں ایلین مسک کی زندگی کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ شروع سے ہی ایک بڑا حمد والا اور اپنی عمر سے بڑھ کر سوچنے والا بچہ تھا سن انیس سو چوراسی میں جب ایلین مسک سکول جایا کرتا تھا تو اس وقت اسے کسی کام کیلئے کچھ رقم کی ضرورت پڑی اس نے اپنے والدین سے رقم مانگنے اور پھر ان کی جانب سے باتیں سننے سے بچنے کے لئے ہوتھ کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایک ویڈیو گیم بنائی اور اسے اس وقت کی گیم پر روخت کرنے والی کمپنی کو پانسو ڈالر میں بیچ دیا سن انیس سو چوراسی کے پانسو ڈالر آج کے دس ہزار ڈالر کے برابر ہے اور یہ کام ایلین مسک نے دب کی کیا جب وہ مہد سکول کا ایک طالب علم تھا اور وہ ابھی اس نے جوان ہونا تھا اور اپنا کام کرنا تھا سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ضرورت کچھ ایسا کرے گا کہ اپنے ہردان کا سرب پہر سے بلند کرے گا وہ ٹیسلا کار کپنی ہے پوری دنیا میں ایلین مسک کی کپنی اور اس کے چہرے کی پہجان بن چکی ہے اس سے پہلے بھی بے شمار کپنیوں اور لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر الیکٹر کار کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کی لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا ایلین مسک کی قسمت اچھی تھی یا پھر وہ دنیا کو متاثر کرنے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ کامیاب رہا کہ اب دنیا بر میں ٹیسلا کار کمپنی سب سے زیادہ کار فیروخت کرنے والی کمپنی بان گئی ٹیسلا کا جدید ترین مادل تھی ایک چارجنگ چیس سو کلومیٹر سے زائد کا سفر کر سکتا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایلین مسک اپنی اجادات کو کس حد تک پہنچائے جا سکتا ہے ایلین مسک نے اپنی الیکٹر کار کے لیے سپیشلائزڈ بیٹریہ تک اجاد کروائی ہے اور انہی اپنی کمپنی کے نام پر پینٹ کروایا ہے بہت ساری لوگ ایلین مسک کو ایک پروپیکشنلسٹ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی ایلین مسک اپنی غلطیوں سے احمد نہیں ہارتا اپنے ناکامیوں سے گبراتا نہیں بلکہ صحیح کرک آگے بڑھتا رہتا ہے اس وقت ایلین مسک کی ٹیسلا کار کپنی ہی 800 بلین ڈالر سے زیادہ کی قیمت رکھتی ہے اور پچھلے ایک سال میں ٹیسلا کار کپنی نے 100 ارب ڈالر سے زائد کی کاریں فروخت کی ہے اور اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایلین مسک کس قدر کامیاب آدمی ہے اور اس نے ایک ہی کپنی سے اس قدر منافع حاصل کیا ہے سو ناظرین تیسرے نمبر پر ایلین مسک کی کپنی سپیس ایکس کا نام آتا ہے دنیا بر کے تین حکومتیں یعنی امریکہ روس اور چائنہ کے بعد ایلین مسک دنیا کا وہ واحد پرائیویٹ انسان ہے جس نے اپنے بنائے ہوئے راکورٹس کی مدد سے حلا میں قدم رکھا ایلین مسک کو حلا میں کچھ چیزیں اپنے ٹیسلا کار کپنی سے ریلیٹڈ پہنچانی تھی جن میں کچھ سٹیلائٹس شامل تھے اور اس کا حرچ بہت سے بہت زیادہ پڑ رہا تھا دنیا کا امیر ترین آدمی ہونے کی بوجود ایلین مسک فضول حرچ بلکل نہیں ہے تو اس نے اپنی کپنی کی بنیاد رکھی اور اس وقت اس کی یہ کپنی یعنی سپیس ایکس دو سو بلین ڈالر کی ورث رکھتی تھی یہ وہ پرائیویٹ کپنی ہے جس نے ساری پرائیویٹ کپنیوں سے پہلے سپیس میں جانا شروع کیا اور سپیس کی بزنس کو پرائیویٹ کر دیا صرف یہی نہیں بلکہ سپیس ایکس نے دنیا بر میں ہلائی ٹکنالوجی کو بدل دالا اس سے پہلے ہلا میں جانے کے لیے جو راکٹس استعمال ہوتے تھے وہ ہلائی گاڑی کو مدار میں پہنچا کر ہلا کی وسطوں میں گم ہو جاتے تھے انہیں واپس لانے کے کوئی ضروریہ نہیں ہوتا تھا اگر وہ واپس بھی آتے بھی تو زمین کی ہوا میں پہنچ کر جل کر ہتم ہو جاتے تھے ایلین مسک کپنی نے پہلی بار ان راکٹس کو دوبارہ زمین پر لین کرانے کی ٹکنالوجی متعارب کراوائی یہاں پر یہ بتانا ضرور ہے کہ اس ٹکنالوجی کو پہلے متعارب ضرور کروایا جا چکا تھا لیکن وہ سب کی سب ناکام کوششیں تھی اس ٹکنالوجی میں بہتری کی تمام کی تمام اجازات ایلین مسک کی اس کپنی نے کی ہے یوں اب ایک ہی راکٹ کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ہرچہ نہائیت کم ہو جاتا ہے کارا اور ہلائی سفر کی دوڑ میں ایلین مسک کی بھی ہمیشہ کیلئے بدلنے والے ہیں اس سلسلے میں ایک ہائبر لوپ کی ایزاد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جو ایک ایسی ٹیوب میں سفر کرے گی جس میں ہوا نہیں ہوگی ہوا نہ ہونے سے ٹرین کے لئے فریکشن نہائیت کم ہو جائے گی اور وہ میگنٹ لیوٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز ربطار یعنی بارہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی حامل ہوگی اس سلسلے میں لال ایلنجلس سے شگاغو تک سفر جو پہلے تقریباً چیز سو کلومیٹر کا سفر تھا تین سے چار گھنٹے لیتا تھا وہ اب سمٹ کر صرف آدھے گھنٹے کی مصابت کرایا جائے گا یہ ٹوب یا ہائبر لوپ ٹرین زیر زمین بنائی جا رہی ہے جس کے منصوبے پر کام بھی شروع ہو چکا ہے اس ماہرین اور سائنسانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم مسلسل اسے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے سفر کا یہ دورانیاں اتنا کم ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے بھی اتنے کم وقت لال ایلنجلس سے شکاغو نہیں پہنچا جا سکتا ناظرین بہت سارے لوگوں کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ دنیا کی اس وقت ٹاپ پیمنٹ کبنی یا آن لائن بینکنگ سسٹم کبنی پیپوال پروگرامی کی مہارتوں کو استعمال کردے ہوئے بنایا تھا اور اس کا پرانا نام ایکس ڈاٹ کام تھا آپ اس میں بہت سارے لوگ کو یہ حبر مل چکی ہوگی کہ یہ ایلن مسلس نے ٹوٹر خریدنے کے بعد اس کا نیا نام بھی ایکس رکھ دیا ہے کچھ کہہ بھی کہتا ہے کہ دراصل اس نام کے پیچھے ایلن مسلس کا ارادہ اپنی فرانی یادے تازہ کرنے کا ہے ایلن مسلس کی بنائی ہوئی کمپنی ایکس ڈاٹ کام کے بعد میں ایک کمپنی کانفینڈی کے ساتھ پیل کر ایک نئی کمپنی لانچ کرنے کامیاب ہو گئی جس سے اسے پیپوال کا نام دیا کچھ عرصے بعد ایلن مسلس نے اپنی اس کمپنی پیپوال کو دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس ویب سائٹ کو بھی تین بلین ڈالرز میں پروخت کر دیا تھا سو ناظرین ایلن مسلس دنیا میں علودگی کو کم کرنے کی بڑے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے اور ٹیسلا کار بنانے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں پوسل پیول پر چلنے والی انجنوں کی تعداد میں کمی کی جا سکے اس میں ایلن مسک کی کزن نے سولر سٹی نام کے کبنی کی بنیادر کی جس کے بعد ایلن مسک نے خرید لیا ایلن مسک کی ایک کبنی بھی ایک اور بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے اور پورے کے پورے گروہ کو یا مختلف انڈرسٹریل کمپلیکس کی چتوں کو جدید ترین سولر پینل سے تاک رہی ہے یہاں تک ایلن مسک نے امریکہ بر میں جگہ جگہ پر ایسے چارجنگ سٹیشن بھی بنائے ہے جو سارے کے سارے سولر پر چارج ہوتے ہیں اور وہاں پہ ٹیسلا کی تمام گاڑیوں کو فری میں چارج کیا جا سکتا ہے سو ناظرین گرامی آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسنانے کی صورت میں اسے لائک کرے شیئر کرے کمنٹ کرے سبسکرائب کرے تاکانی والی نئی اور معلومات ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کلیر رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیت سارا خیال